سپیکٹرل دوہزار سولہ کہانی کے شروع میں ہمیں ایک ملک مالڈووہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا تھا اس لئے اب امریکن آرمی بھی مالڈووہ کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ چکی تھی یہاں پر بہت سے آپریشنز چل رہے تھے تب ہی امریکن آرمی کا ایک سولجر وہاں پر کسی جگہ پر جاتا ہے ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امریکن آرمی کے سولجرز کے پاس ایک خاص قسم کے ہیلمٹ تھے جن میں ایسی مایکرو فونز تھے جس میں باریک سے باریک آواز کو بھی سنا جا سکتا تھا اور ساتھی ساتھ ان کے ہیلمٹ میں خاص قسم کے لینز بھی تھے جس سے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز کو دیکھ سکتے تھے چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں بلکہ جو کچھ یہ دیکھ سکتے تھے ان کی ریکارڈنگ بھی ان کے بیس کیم میں پہنچ جاتی تھی اب اس سولجر کو عجیب سی آواز آتی ہے تب ہی وہاں پر ایک انویزیبل نا نظر آنے والی چیز اس سولجر پر حملہ کر دیتی ہے وہ چیز سولجر کو نظر نہیں آ رہی تھی جس فچہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب ہم ایک کہانی میں ڈاکٹر کلائن کو دکھا جاتا ہے جو امریکہ کی آرمی بیس میں سولجرز کو اپنا نئے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا رہے تھے کلائن نے ایک لیزر لائٹ کو بنایا تھا وہ کہتا ہے یہ لائٹ اگر برف پر پڑے گی تو اسے ملٹ پگلا دے گی اور اگر یہ پانی پر پڑی تو اسے جمع دے گی امریکہ کی آرمی یہ سب دیکھ کر کلائن سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ تجربہ انسانوں پر کرنا چاہیے مگر کلائن کہتا ہے نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا میں نے اس جیس کو انسانوں کے لیے نہیں بنایا اب ڈاکٹر کلائن کو بھی باقی سولجرز کے ساتھ مولڈووہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر جنگ چل رہی تھی یہاں پر کلائن کو جنرل ایک ریکارڈڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جو اسی انویزیبل کی تھی جس نے سولجرز پر حملہ کیا تھا پر کلائن کو وہ ویڈیو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیز کیا ہے اس کے بعد کلائن وہی پر ایک لڑکی فرین سے ملتا ہے وہ ایک سی آئیے کی ایجنٹ تھی وہ کلائن سے ایک پیپر پر سائن لیتی ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ تم یہاں پر جو کچھ بھی دیکھو گی یا تمہیں جو بھی بتا جائے گا اس بارے میں تم باہر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے کلائن نے بھی ان پیپرز پر سائن کر دیئے تھے اب یہ لوگ ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جنرل بتاتے ہیں کہ جو بھی میدان جنگ سے بچ کر آیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ چیز بہت عجیب ہے شاید کوئی آتما مگر اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر سچ میں وہ ہے کیا جو کسی پر بھی حملہ کر کے اسے فوراں مار دیتی ہے پر یہاں پر فرین کہتی ہے نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس میں وہ خاص قسم کا سوٹ پہنتے ہیں اور گائپ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمارے سولڈرز پر حملہ کرتے ہیں تب ہی کلائن کہتا ہے نہیں ہمارے دشمنوں کے پاس اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی وہ کسی بھی ایسی چیز کو بنا ہی نہیں سکتے ہمیں اس بارے میں بہت سے انفرمیشن نکالنے ہوگی کیا چیز ہے یہ جنرل کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے وہ کہتا ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے اس کی بہت ساری ریکارڈڈ ویڈیوز چاہیے ہوں گی تاکہ اس چیز پر ہم ریسرچ کر سکیں کہ آخر وہ ہے کیا اور اس کے لیے میرے پاس ایک خاص قسم کا کیمرہ ہے جس سے ہم اسے اور بھی زیادہ صاف دیکھ پائیں گی اب کلائن اس کیمرے کو آرمی کے ٹرک کے اوپر لگا دیتا ہے جب یہ ایسا کر رہا تھا تو سبھی سولجرز اس پر ہسنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر کیپٹن آتے ہیں جو سب سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جنگ میں جتنے بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں سب کو کلائن نے بنایا ہے تو اسی لیے آپ سب کو کلائن کی عزت کرنی ہوگی یہاں پر کیپٹن سب کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہماری ٹیم ایک مشن پر گئی تھی مگر اب ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور مجھے لگتا ہے اسی انویسیبل چیز نہ نظر آنے والی چیز میں ان پر حملہ کیا ہوگا اسی لیے ہمیں کسی نہ کسی طرح وہاں پر جا کر ان کی جان کو بچانا ہے اب یہ سب ایک پلین بناتے ہیں کہ یہ اپنی آرمی کے کچھ سولجرز کے ساتھ اس جگہ پر جائیں گے ان کے ساتھ کلائن اور فرین بھی تھی کلائن کا کام وہاں پر یہ تھا کہ وہ سب ہی سولجرز کے ہیلمٹ میں لگے کیمرہ کو مونیٹر کرے گا وہ ان کی ریکارڈڈ ویڈیوز کو دیکھے گا اور چیک کرے گا سب کے سب اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر آرمی کے سولجرز ایک دن پہلے مشن پر آئے تھے یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی اب سب ہی سولجرز اس بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں جبکہ کلائن اور فرین ٹرک میں ہی تھے کیونکہ وہاں پر بہت سی مونیٹرز سکرین تھی جو ان کیمرہ سے کنیکٹڈ جڑی ہوئی تھی جو سولجرز کے ہیلمٹ میں لگے ہوئے تھے ان کو ان لوگوں نے چیک کرنا تھا اب سب ہی سولجرز اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی سولجرز جن کی موت ہو گئی ہے پر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی نشان ہی نہیں تھا ٹرک سے کلائن اپنے ٹیم کو بتاتا ہے کہ بات ٹرپ کے نیچے کچھ ہے سولجرز جب اسے ہٹا کر دیکھتے ہیں تو واقعی اس کے نیچے ان کا ہی ایک سولجر چھپا ہوا تھا جو ایک دن پہلے یہاں مشن پر آیا تھا وہ انہیں انویزیبل چیز سے ڈر کر چھپا ہوا تھا اب وہ اپنے ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہیں جس نے سبی کو مار دیا ہے جلدی سے یہاں سے باہر نکل جاؤ بہرنا ہماری بھی موت ہو جائے گی اس سے پہلے سولجرز اس برنگ سے باہر جاتے تب ہی وہ انویزیبل چیزیں سبی پر حملہ کر کے انہیں مار دیتی ہیں جو سولجرز اوپر تھے وہ رسی کی مدد سے نیچے اترنے لگتے ہیں اب وہ چیز بھی ان کے پیچھے آتی ہے تب ہی کلائن کو موقع مل گیا تھا وہ اسے اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے کلائن نے اس چیز کو اب کافی قریب سے دیکھا تھا وہ خود بھی اس انویزیبل چیز کو دیکھ کر حیران تھا کیونکہ اس نے خود کبھی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اب یہ سبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس انویزیبل چیز نے بہت سے سولجرز کو مار دیا تھا اب جو پچھ گئے تھے وہ جلدی سی ٹرک میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں ان کے ساتھ وہ سولجر بھی تھا جو بات ٹپ کے نیچے چھپا ہوا تھا کلائن اب اس سے پوچھتاج کرتا ہے اس سے پہلے وہ سولجر اسے کچھ بتاتا تب ہی ان کا ٹرک زمین کے اندر بچے ہوئے باوم کے اوپر آ جاتا ہے جس سے زوردار دھماکا ہوا تھا ان کا ٹرک پلٹ جاتا ہے وہ سولجر بھی مر گیا تھا جو بات ٹپ کے نیچے چھپا ہوا تھا اب کلائن اور باقی کے بچے ہوئے سولجرز وہاں سے نکل گئے تھے کلائن جاتے ہوئے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے آتا ہے تاکہ اگر اسے دوبارہ موقع ملے تو وہ اس انویزیبل چیز کو دوبارہ سے ریکارڈ کر سکے کیپٹن بیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کسی سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا سولجر کے ہیلمٹ بھی پوری طرح سے خراب ہو چکے تھے جن میں سب کچھ ریکارڈ تھا وہ زائع ہو گیا تھا یہاں پر کلائن اپنے خاص کیمرہ سے دیکھتا ہے کہ وہ انویزیبل چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں مگر تب ہی ان میں سے ایک رک جاتی ہے کیونکہ راستے میں میٹل کا ایک گھیرہ بنا ہوا تھا جس وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کر پاتے اب یہ لوگ جب تھوڑا سا اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ادھر دو بچے بیٹھے تھے پوشت آج کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گھیرے کو ان بچوں کے ڈیڈ نے بنایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان بچوں کے جو ڈیڈ تھے وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے اب خیر ان کا رابطہ بھی اپنے جنرل سے ہو جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم کچھ ہی دیر میں تمہیں بچانے کے لیے ہیلیکوپٹرز اور ٹینکز پھیج رہے ہیں مگر جس جگہ پر تم لوگ ہو تمہیں وہاں سے تھوڑا آگے آنا ہوگا اب ان سبی کو کسی پی طرح ان انویزیبلز سے بچ کر باہر نکلنا تھا یہی پر کلائن کو بہت سارا میٹل پڑا ہوا نظر آتا ہے اسے یہ دیکھ کر ان کے ہتھیار بھی تیار ہو گئے تھے اب یہ اگلی صبح سب کے سب یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں یہ اس روشنی کی مدد سے ان انویزیبلز کو دیکھ پا رہے تھے جو ہتھیار کلائن نے بنایا تھا اور اس کی مدد سے انہیں مارتے جا رہے تھے مگر پھر بھی وہ انویزیبلز بہت سے سولجرز کو مار دیتے ہیں لیکن کلائن اور باقی کے سولجرز جو بچ کئے تھے آخر کار بہا پر پہنچی جاتے ہیں جہاں پر ان کی ہیلیکاپٹرز اور ٹینکس نے آنا تھا تب ہی یہاں پر کلائن کی لائٹ بھی خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے انہیں اب وہ چیزیں نظر آنا بھی بند ہو جاتی ہیں اس سے پہلے وہ چیزیں ان پر حملہ کرتی یہاں پر ٹینکس اور ہیلیکاپٹر بھی آ گئے تھے ان کے ٹینکس میں وہی کیامرا لائٹس تھی جن سے انویزیبلز کو دیکھا جا سکتا تھا کیامرا کی لائٹس سے انہیں بیلڈنگ کے اندر چار انویزیبلز لوگ نظر آتے ہیں جن کی دکھنے میں جسامر انسانوں جیسی تھی ٹینکس سے جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو انہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اب جو بچے بھی یہاں پر ان کے ساتھ آئے تھے ان میں سے چھوٹے بچے کو وہ انویزیبل چیز مار دیتی ہے اس کی بہن بھی اسے بچانے بھاگتی ہے مگر پھر بھی وہ بچ نہیں پایا تھا کلائن جلدی سے بچے ہوئے لوگوں کو لے کر ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتا ہے جب ہیلیکوپٹر اڑنے لگا تھا تو وہ چیزیں جو ابھی بھی انہیں مارنے آ رہی تھی وہ ہیلیکوپٹر کی ہوا سے دور ہو جاتی ہیں کلائن جاتے ہوئے ان انویزیبلز پر بہت سارا میٹل گراتا ہے جس سے بہت سے انویزیبلز ختم ہو گئے تھے ہیلیکوپٹر میں جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ انویزیبلز پھیل چکے ہیں جنہوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی تھی یہ واپس سے اپنے بیس پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے بیس کو بھی انویزیبلز نے تباہ کر دیا تھا اب ان لوگوں کو دوسرے کیمپ میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر ان کے ساتھ وہ بچی بھی تھی جس کے ڈیڈ نے ان انویزیبلز سے انہیں میٹلز سے بچا کر رکھا تھا یہ لوگ اس بچی سے اس کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بچی بتاتی ہے میرے ڈیڈ ایک شہر میں ٹینک بنانے کا کام کیا کرتے تھے اور وہ بچی اسی شہر کے بارے میں بات کر رہی تھی جہاں سے یہ نا دکھنے والے لوگ ہر جگہ پر پھیلے تھے اس شہر میں ایک بہت بڑا پاور پلانٹ تھا کلائن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ آخر کار کیا ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تجربے کے گئے ہیں مگر کب اور کیسے ابھی اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی تب ہی وہاں پر جنرل آتے ہیں جو کہ بہت اداس تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہزاروں سولجرز مارے جا چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ انویزیبلز آئے پوری دنیا پر کبسہ کر لیں گے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا کلائن کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز کیا ہے وہ جنرل سے کہتا ہے ہمارے دنیا میں چار چیزیں ہیں سولیڈ لیکویڈ گیس اور پلازما آپ سبھی جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے ایک تھیوری ایجاد کی تھی کہ اگر کسی بھی چیز کو مائنس 273 پر تھنڈا کریں تو وہ اپنی اصل شکل کو کھو دیتا ہے اور یہ چیز وہی پانچویں قسم ہے مگر اگر یہ کسی لوہی یا میٹل کے پاس آتی ہے تو ان کی رفتار سلو آہستہ ہو جاتی ہے ان کا ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہوتا ہے اس لیے جب بھی یہ کسی انسان کے پاس آتے ہیں تو وہ انسان بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جم جانے کی وجہ سے اس انسان کی موت ہو جاتی ہے فرین یہاں پر سب کوئی سی پاور پلانٹ کی تصویریں دکھاتی ہے جس کے بارے میں انہیں پتا چلا تھا وہ بتاتی ہے کہ پچھلے دس سالوں میں یہاں پر بہت کچھ ہوا ہے بہت سے ایکسپیریمنٹس تو جرپے ہوئے ہیں ان کے پاس خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ٹیمپریچر کو مائنس کر کے ان پانچویں قسم کے سولجرز کو بناتے ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آتے یعنی کہ انویزیبل سولجرز یہاں پر کلائن کہتا ہے ہمیں ایسی ہتھیار بنانے ہوں گے جس سے ہم اسے ختم کر سکیں وہ کہتا ہے میں نے جتنے بھی ہتھیار بنائے ہیں سب مجھے لا کر دو کلائن نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور بہت جلدی وہ ہتھیار بنا بھی لیتا ہے اب وہ ان ہتھیار کو لے کر اپنی ٹینک کے ساتھ پاور پلانٹ تک پہنچ گیا تھا تب ان کے سامنے ایک انویزیبل سولجر آتا ہے جس پر یہ اپنے ہتھیار سے حملہ کرتے ہیں اور وہ ختم ہو گیا تھا اس کا مطلب انہوں نے جو بھی ہتھیار بنایا تھا وہ بہت ہی طاقتور تھا یہاں پر اب ان کے اور بھی سولجر آ گئے تھے جن میں کلائن اور فرین بھی تھی ان دونوں کا کام بہا پر اس پاور پلانٹ کو ختم کرنا تھا جو انویزیبل سولجر کی ٹیم کو بنا رہا تھا یہ لیب میں آ جاتے ہیں جہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ان انویزیبل سولجر کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا ہے وہ بالکل تیار ہیں مگر انہیں ساتھی ساتھ کچھ تاروں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جن کی وجہ سے وہ زندہ تھے اور اگر انہیں اس سے الگ کیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے ادھر باہر سولجرز بھی انہیں انویزیبلز کا مقابلہ کر رہے تھے وہ اپنے ہتھیاروں سے بہت سے انویزیبل سولجرز کو مار دیتے ہیں مگر اب ان سبھی نے مل کر ایک بہت بڑی شکل لے لی تھی وہ سولجرز پر حملہ کر رہے تھے ادھر اندر کلائن اور فرین وہاں پر لگی تاروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لیب کے دیواریں بھی ہلنے لگی تھی کلائن کسی طرح سبھی تاروں کو الگ کر دیتا ہے جس سے وہ انویزیبل سولجرز کی ٹیم اپ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کلائن یہاں کے دوسری لیب میں جاتا ہے جہاں پر انسان کا بہت بڑا نرویس سسٹم کو رکھا گیا تھا اور یہاں پر جتنے بھی انویزیبل سولجرز تھے سب کو اس سسٹم سے جوڑا جاتا تھا یعنی کہ کہیں نہ کہیں اب بھی ان کا سسٹم زندہ تھا یہ نرویس سسٹم انسانوں کا تھا اور اسے کی مدد سے انویزیبل سولجرز کو چلایا جاتا تھا اس لیب میں پہلے تو انسانوں کو لائے جاتا اور پھر ان کے پورے جسم کو سکین کر کے ان کے نرویس سسٹم کو بنایا جاتا تھا اور ساتھ ہی ان کی کلونز بنا کر یعنی کہ ان کے ڈبلیکیٹ پھر ان کو کم ٹیمپریچر پر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ فیفت فارم یعنی کہ پانچویں قسم میں بدل جائیں اور پھر وہ ایک انویزیبل سولجر بن جاتے تھے اب یہ کام عام انسانوں کو رکھ کر ایسے نہیں کیا جا سکتا تھا اگر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو ان کی موت بھی ہو سکتی تھی پھر ان کلونز کو ان نرویس سسٹم کے ساتھ جوڑا گیا وہ انویزیبلز میں بدل کر انسانوں کو مارنے لگے دراصل یہاں کی گورنمنٹ پہلے سے اس طرح کے تجربے کیا کرتی تھی مگر ان کے کچھ تجربے فیل ہو گئی جس وجہ سے کچھ انویزیبلز آزاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئے مگر اب کلائن جانتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے کہ وہ نرویس سسٹم کو ختم کر کے ہی اس دنیا کو بچا سکتا ہے اسی لئے وہ اس سسٹم کو بند کر دیتا ہے جس سے سب انسانوں کے نرویس سسٹم آزاد ہو گئے تھے اور اس طرح کلائن نے ان انویزیبلز نہ دکھنے والے سولجر سے پوری دنیا کو بچا لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے